آئیم ایپ کی شرائط کے مطابق ٹیکس چوری روکنے اور ریوینیو بڑھانے کا مشن ایف بی آر نے نادرہ سے تقریباً دو لاکھ امیر افراد کا ڈیٹا حاصل کر دیا اس ڈیٹا کی بنیاد پر لگزری گاڑیاں، قیمتی بنگلے، پراپرٹی اور بینک بیلس رکھنے والے افراد سے ان کی اصل آمدن کے مطابق ٹیکس وصول کیا جائے گا طرز زندگی شہانہ، سیر سپاٹے روزانہ، لاکھوں کے اخراجات مہانہ پچانوے ہزار امیر افراد کی نشاندہ ہی کر لی جو کروڑوں میں کھیلنے کے باوجود ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں ایف بی آر حکام کے مطابق یہ ڈیٹا بھاری بینک بیلنس، بنگلوں سمیت قیمتی جائدادوں اور لگجری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ افراد تواتر کے ساتھ بینر قوامی سیرو سیاحت بھی کرتے ہیں لیکن ان پاکستانی شہریوں کا شہانہ لائف سٹائل ان کی جانب سے داخل کرائے گے انکم ٹیکس گوشواروں سے مطابقت نہیں رکھتا ایف بی آر حکام کے مطابق یہ امیر افراد ممکنہ طور پر پورا ٹیکس ادار نہیں کر رہے یا پھر ٹیکس چوری میں ملوث ہیں ان میں کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگ بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق اب تک باون لاکھ سے زیادہ افراد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کر آ چکے ہیں لاتے ہوئے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ پانے والے نئے کرز پروگرام کے مطابق ٹیکس نیٹ میں توسیح کے ذریعے اگلے تین سال میں ٹیکس ٹو جو ڈی بی کی شرعہ میں تین فیصد تک اضافہ کرنے کا حدف ہے شکیل احمد سما اسلام آباد